کیونکہ تن لکنوں کے تو میری کون لکنے کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں ہماری تمہاری آبادی چالیس کروڑ ہے الحمدللہ بول دیں اور آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسیں ہیں اور لاکھوں مسجدیں ہیں الحمدللہ اور لاکھوں کی تعداد میں علماء کی جماعت ہے سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں جسیم الدین بھائی اور مجیبور رحمان بھائی المعروف تشنا تابش پر تابگڑی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی نور محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں آج ہندوستان میں ہم اور تم کو کس طرح نشانہ بنا جارہا ہے ہر اعتبار سے سب کو معلوم ہے ہماری مسجدوں کو ہمارے مدرسوں کو ہماری خانقاہوں کو یہ سب کو معلوم ہے مسلمانوں تم کو مٹانے کے لئے چنگیز نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ناکامیاب رہا تم کو مٹانے کے لئے ہلاکوں نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ناکامیاب رہا تم کو مٹانے کے لئے امریکہ نے پوری طاقت لگا دی ہے لیکن اسلام کے ماننے والے کو اسلام کو مٹانے میں ناکامیاب رہا لیکن ہم شرمندہ اس بات سے ہے کہ ہم سے بابری مسجد چھن گئی ہے تمہذرے ہم سے بابری مسجد چھن گئی ہم جلسوں میں آتے ہیں لیکن کوئی پیغام لے کے نہیں جا پاتے ہیں یہ ہمارا رونا ہے یہ درد ہے یہ قوم لاکھوں روپے جلسوں میں خرض کرتی ہے کوئی پیغام نہیں ملتا ہے تو یہ آنسوں کے ترے ہمارے اور یہ پیسے سملو خرج ہو جاتے ہیں تمہذرے بابری مسجد ہم سے چلے گئی ہے آج گیانوا پی ان کے نشانے پر ہے شاعر نے کہا تھا کلیجہ مو گواتا ہے تیرا جب نام سنتے ہیں تیری ہم سے نہ ہو پائی حفاظت بابری مسجد کوئی غازی صلاح الدین آئے گا زمانے میں بنے گی انشاءاللہ فر امارت بابری مسجد بولے انشاءاللہ کوئی غازی صلاح الدین آئے گا زمانے میں بنے گی انشاءاللہ فر امارت بابری مسجد لیکن ان سے بتا دو سنو طاقتیں تمہارے پاس ہیں لیکن خدا ہمارے ساتھ ہیں طاقتیں تمہارے پاس ہیں اور خدا ہمارے ساتھ آئے بتا دو تم مسجد تو چھین سکتے ہو ہماری مسجدوں کو طاقت کے بنا پر توڑ سکتے ہو مدرسوں کو توڑ سکتے ہو لیکن بتا دو ان سے ان چار مصروں کے حوالے سے خوب اس راز سے واقف ہیں زمانے والے شیر سن کے بتائیں آپ ورنہ یار ایسے ایسی باتوں کو میں آپ کی حوالے کرنا ہوں آپ ادھر ادھر کر دیں گے تو ہمارا یہ پڑھنا بیکار جائے گا بڑی محنس سے کٹھا کر کے لاتا ہوں آپ حالکہ مت یہ کریں دیکھیں آپ خوب اس راز سے واقف ہیں زمانے والے خود ہی مٹ جاتے ہیں اس گھر کو مٹانے والے توڑ تو سکتے ہیں مسجد کو یہ آسانی سے چھین سکتے ہیں نہیں سجدے میری پیشانی سے چھین سکتے ہیں چھین سکتے نہیں سجدے میری پیشانی سے مسلمانوں ان کو بتا دو سنو تمہاری پا طاقت ہے تمہارا فیصلہ آگئے لیکن میرے خدا کا فیصلہ آنا باقی ہے میرے خدا کا فیصلہ آنا باقی ہے اور اپنے کردار کو اچھا کرو اور نماز اور قرآن کو پکڑ کر کے یہ اعلان کر دو نماز تحریر چھوڑوں گا جوانوں شیر سن کے بتانا یہ چار مصرہ اب بتانا یہ میٹھے پور ہے سمجھ رہے ہیں نماز تحریر چھوڑوں گا نماز قرآن چھوڑوں گا یہ ان کے لئے جو کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ تو ہندوستان ہمارا ہے تو ان سے بتا دو نماز تحریر چھوڑوں گا نماز قرآن چھوڑوں گا نئے مٹی کو چھوڑوں گا نئے پہچان چھوڑوں گا چھوڑوں گا نئے مٹی کو چھوڑوں گا نئے بھائیان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا اور ان کو اشارہ کر دو دل کے اندھے اقل کے پیدل کتنے آئے کتنے گئے چودہ سو سالوں میں پرابر کتنے آئے کتنے گئے تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دوں گا سن تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دوں گا تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے بس رب کی دعا ہے اللہ ہم سبوں کو جلسوں میں آ کر جو صحیح معنی میں جلسے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جلسوں سے پیغام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے کردار کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ جلسے کرنسیاں بہت اڑتی ہیں شورہ بہت آتے ہیں خطبہ نقبہ بہت آتے ہیں لیکن فائدہ اس وقت سمجھ میں آگے جب میری قوم کوئی بچہ یہاں سے اٹھ کر مسٹی چلا جائے گا تو آپ سے گزارش ہے جلسے کا جو بینیفٹ جمعہ حسن مقصد ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں اب آئیے محبت احترام حضرت قاری ابو ترعاف صاحب جو آپ کے پڑوس کرنے والے ہیں ان کا استقبال کر لے آپ نارے تکبیر نارے رسالت ہمارے تشنا تابع شاہ بیٹے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں میں بتا دوں جتنے شورہ ہیں ان میں عمر میں سب سے بڑے یہی لوگ ہیں آج لیکن یہ بھی ہے کہ بزرگ لوگ لاشٹ میں آتے ہیں لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے باقی یہ نوازوں کو برا ہندوستان سنتا ہے سمجھ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہلے سنت فلک سے توڑ کر دیکھو ستارے لوگ لائے ہیں مگر میں وہ نہیں لائے ہیں جو ستارے لوگ ابو بھائی عزیزم یہ بچہ جو ہے وہ ہی پڑھے گا اور صدا قضاللہ صاحب کو پڑھنا ہے آپ بیٹھیں ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اگر آپ سو نہ رہے ہو ذرا بول دے سبحان اللہ جتنے لوگ بیٹھیں بس وہی لوگ بول دے سبحان اللہ دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت وقت ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اس وقت جو دعائیں کی آتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے یہ نبی کی آلک بیٹھے ہیں حضور کے جن کا تعلق حضور کے خون سے ہے الحمدللہ ان کی موجودگی بیٹھیں یار سمجھ رہے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے وہ حضور کی اولادوں کو دیکھ لیں سبحان اللہ آپ کی آنکھیں خوش نصیب ہیں کہ حضرت بھائی یناو زیشان صاحب نے اور آپ کے تخیلات کی ظلفوں کو اپنے پاکزہ علم اور عدب کی کنگھیوں سوارنی والی ذات حضرت علامہ مولانا عابض صاحب طبعہ لکھیم پوری جو آپ کی گاؤں خطیب امام ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا خطیب انتخاب کیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آمین محبت سے کہہ دیں ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جن کو جن کو پیار ہے وہ ہی بولے گا سبحان اللہ بول دو اور محبت سے بولے سبحان اللہ ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے دیکھیں میں اچھا مال ایسے وقت ملاتا ہوں اس وقت وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کو کچھ لینا ہوتا جلسوں سے یار عجیب حال ہندوستان کا حضرت عجیب حال ہے میں تو کہیں کہیں بول پڑھتا ہوں ابھی امیٹھی جلسے میں تھا میں بڑے غصم میں بول دیا تھا الحمدللہ جو بولا سج بولا تھا یہ قوم کا حال اتنا برا کی ہوں گیا آج کیونکہ ہم خطیب کو سنتی نہیں ہیں جلسے کا جو مقصد تھا اس مقصد تو ہم چھوڑو گئے گھر چلے جا رہے ہیں یار جہاں چار گھنٹہ بیٹھے تین گھنٹہ وہ ایٹھے ایک گھنٹہ ہے باہر بیٹھ لے حضور کے نسل کی اولادوں کو دیکھو گئے حضور کی باتیں سنو گئے وہ کتنا اچھا لمحہ ہوگا کہ حضور کی بات حضور کی اولادوں سنو گئے سمجھ گئے لیکن جب کچھ لینے کے وقت آتا ہے ہماری قوم لینے کے دنے پڑ جاتی ہیں ان کو نید آتی ہے ان کو کام پڑ جاتے ہیں دعا کرے اللہ تلحم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے بل دی آمین ان جلسوں کا مقصد قسم خدا کی پھر کچھ نہیں ہوگا جب آپ سن کے عمل ہی نہیں کریں گے تو کیا مطلب بھئی لاکھوں روپے پھیکنا کیا مطلب ہو جائے گا جب بھی بیٹھیں آپ جب بھی جلسہ کرائیں کوئی ٹارگٹ دیکھے بیٹھا کریں آپ تو مزرت جھوائے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ جاؤ لیکن اتنا جان لو سارے عالم کو نید آگئی ان کا دیوانہ دیدار ہے آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے آپ بیٹھے محبت سے انشاءاللہ سگل سب قبلہ کی باتیں بازاری نہیں ہوگی انشاءاللہ باتیں وہ ہوگی جو ہمیں اور آپ حکامہ ہیں انشاءاللہ یہ حضرات نے جو انتخاب کیا ہے کسی ایسے ویسے انتخاب نہیں کی کچھ دیکھ کے انتخاب کیا ہے موارا بات دیتا ہوں ان حضرات کو بھائیے کو پھنے بیچارے شروع سے آخر تب بیٹھیں جلسے کا پورا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں ان کی علم میں ان کی کمائی برکتیں عطا فرمائے محبت سے آمین کہہ دیں ابھی آپ نے سرکار غیر نواز کے شان میں شیر سنیے تو مجھے شیر یاد آگیا ابھی میں عجمیر گیا تھا مجھے شیر یاد آگیا اس طرح محبت سے بول یا خاجہ سب نہ بولیں جو بھارت میں جانتے ہیں کہ میرے خاجہ کا راج چلتا ہے وہی بولیں یا خاجہ یا خاجہ شکیل عارفی صاحب ہم سے بتا رہے تھے مجھے بھائی کہ عجمیر کی کچھ گلیاں مدینے گلیوں سے ملتی ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں آپ میرے خاجہ کا حسی گمبت چمکتا دیکھنا جس کو یقین ہے وہ بولے گا ورنہ شیر میں روز پڑھتا ہوں شیریں گدرمیان پڑھتا ہوں میرے خاجہ کا حسی گمبت چمکتا دیکھنا بل یقی گمبت خضرہ کا جلوہ دیکھنا میرے خاجہ کا حسی گمبت چمکتا دیکھنا بل یقی گمبت خضرہ کا جلوہ دیکھنا کہہ رہا ہے ایک دیوانہ یہی اجمیر سے دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا کہہ رہا ہے ایک دیوانہ یہی اجمیر سے دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا کیوں کیونکہ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو جگہ ڈالا نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا جنت شہ جیلا نے بانٹی تم مریدوں کو خاجہ نے بھی چند تک دروازہ بنا ڈالا کیوں عقیدت مسکراتی ہے محبت مسکراتی ہے نبی کے عشق میں دیکھو تو چندت مسکراتی ہے کرے کوئی حکومت پانچ سالہ ہند میں لیکن میرے خاجہ کی بھارت میں حکومت مسکراتی ہے میرے خاجہ کی بھارت میں حکومت مسکراتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ اب آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے آپ سب کی خرم برکتی حطا فرمائے ماں بہنوں کا آنا قبول فرمائے ان ماں بہنوں کو سجدہ طاہرہ مطاہرہ فاتحہ رضی اللہ تعالی انہا کے کردار کو فالو کرنے کی توفیق خطا فرمائے ہم سب کو حضور کے سندتوں پر عمل کی توفیق خطا فرمائے اب آئیے ایسے جیتے جاگتے ایسے مقبولیت کے وقت میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں حضرت کا جو مقبولیت ملی ہے اس مقبولیت کے سامیانے کو آلہ حضرت کہتے ہیں اس مقبولیت کے مجسمے کو حضور مجاہد ملت کہتے ہیں حضور آلہ حضرت کہتے ہیں بزروں کے اگتا بن کر اولاد غوثی آزم حضور سیدیہ قیس سید آمیر بیہ مسعودی باندھوی صاحب قبلہ کی آپ قبلہ کا استقبال کر لیں آپ نارے تکبیر آپ بتائیں لیکن ابھی آپ نے ہم سے کم عمر کے لوگوں کا استقبال آپ نے شبابی کے عالم میں کیا ہے تمہیں رہے ہیں ہاں تم محسوس ہو کہ کوئی آنے والا ایسا ویسے نہیں بلکہ جو آ رہا ہے وہ خون حسین کی اولاد آ رہا ہے تمہیں رہے ہیں ایسا محسوس ہو نارے تکبیر اگر سارے لوگ اپنے ہاتھوں اٹھار دیں گے تو دوسرا جو نارہ ہے اس کو میں لگا دوں گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت عوامِ اہلِ سنت مسلمانِ میٹھے پور سباناللہ خوش ہو گئے اللہ سب کو سلامت رکھیں اب آئیے آپ بیٹھے محبت سے ایسا ساتھ بیٹھیں کہ انشاء اللہ ہم کو کچھ حاصل کرنا محبت سنگیتر رکھیں محبت س Station مسلمان لدمِ بیٹھےyah محبت سنگیتر رحمتان آف رقہ رحمت در there محبت س Var